آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کون تھے اور ان کے کیا نظریات تھے مرزا غلام احمد قادیانی 835 کو قادیان انڈیا میں پیدا ہوئے اور ان کے پیراکاروں کو انہی کے نام کے مناسبت سے احمدی اور قادیانی کہا جاتا ہے اسی مناسبت سے قادیانیوں کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے جس کا نام احمدیہ ٹی وی چینل ہے قادیانیوں کے نظریات مسلمانوں کے نظریات سے مختلف ہیں جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا ہے قادیانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تشریحی نبی مانتے ہیں یعنی وہ نبی جو شریعت لانے میں آخری ہیں مگر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری ہے یعنی نبی قیامت تک آتے رہیں گے لیکن وہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے شریعت کے عامل ہوں گے اور شریعت کے ماننے والے ہوں گے اسی مناسبت سے قادیانی مرزا غلام احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے مطلق یہ پیشنگوئی کی تھی کہ ہند کے اندر سے ایک نبی نمودار ہوگا اور قادیانی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنگوئی سچی ہوئی اور مرزا غلام قادیانی ہند کے اندر وارد ہوئے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کی دیئے بہت شکریہ